السلام علیکم خواتین و حضرات and welcome back to my new vlog کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کیریس ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کے آؤں پاکستان کی سب سے بری فروڈ مارکٹ میں جہاں پہ آپ کو فروڈ کے تازہ ترین ریٹ بتانے جا رہے ہیں اکثر میں نے یہ سنے کہ جیسے رمضان آتے ہیں فروڈ کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہیں ریٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گریب عوام یا میڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو فروڈ لے ہی نہیں باتے امیر تو پھر بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے باقی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہاں پہ ایک ریٹس کیا بھک رہے ہیں منڈی میں اور یہ باہر ریٹ کیا بھکتے ہیں ہالسل مارکٹ ہے ہالسل مارکٹ کا آپ کو ریویو کروانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیلے کا ریویو کروانے جا رہے ہیں رمضان آتی ہے آپ کو بتا ہے کیلے کی بہت زیادہ سیل شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھپاری جو یہاں کے اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو کیلہ نظر آ رہا ہے کہاں سے آتا ہے یہ سندھ سے آتا ہے سندھ سے آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں کیلے کا کیا ریٹ ملنے چاہ رہا ہے منڈی میں منڈی میں مل گیا منڈی آج تو یہ ریٹ چاہ رہا ہے نا رمضان آنے سے پہلے ایک مند پہلے کا اگر ریٹ دیکھیں تو کیا ریٹ چاہ رہا تھا آٹی ریٹ رمضان میں اور مہنگا ہو جائے گا کتنے تک جائے گا چار سو ساڑھے چار سو منڈیوں پہے گا چار سو ساڑھے چار سو منڈی میں پڑے گا تو آپ اندازہ کریں کہ ریٹیل پہ یہ کتنے ریٹیل پہ بکے گا ریٹیل پہ آپ کہہ سکتے ہیں سات آٹھ سو رپے درجن کیلہ بکنے والا ہے اس بار اس بار رمضان کی اگر بات کر لیں تو سب سے مہنگا کیلہ اس رمضان میں ملے گا آپ کو کیونکہ اگر بات کر لیں گے ریٹ کی تو یہ ریٹ آج کی ہے آج جیسی رمضان گزرے گا رمضان کی انٹری ہوگی تو یہ کیلے کے ریٹ اور بڑھ جائیں گے ایسی ہے تو آگے چلتے ہیں نیکس فروٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ یہ کیلہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور کیلے کی سائز چیک کر لیں کیلے کا سائز بھی اچھا سائز ہے آدمی کیلہ نہیں کھا سکتا گریب آدمی نہیں کھا سکتا بلکل گریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے بلکل ایسے یہ پانچ سر پر درجن بکے کا ریٹیل پر تو بندہ گریب آدمی تو بلکل نہیں کھا سکتا آٹا لے گا تو کیلہ کھائے گا نیکس رم چلتے ہیں اگلے فروٹ کی طرف آچھا جی نیکس رمضان آپ کو سیف کا ریویو کروانے جا رہے ہیں تو سیف کا جانتے ہیں یہاں کے بپاری سے یہ جو بیٹھے ہوئے آگے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا حل چال ہے اچھا جی تسی ہے دوسوں کے سیف کیرا کیرا پی ہے تو اڑکو سارے پاس پنجی دارا ایک کھلا ایک چولہ ساودہ ایک کس طرح کلو پہندا ایک کس طرح کلو پہندا ایک سو ساٹھ رپے کلو اہلا اہلا کس طرح پہے گا ایک سو تیس رپے کلو پہے گا ناظرین ایک کس طرح پہے گا سارے پہے سارے پہے ایک کدھ رو ہوں دے کوئٹہ چون کوئٹہ چون ہوں دے ایک چیک کر سکتے ہو ایک سو ساٹھ رپے کلو پہے گا ایک سو ساٹھ رپے کلو پہے گا اہلا ایل نال اللہ ایدھر نہیں ہے یہ چیک کر سکتے ہیں وایسے سیب میں نا ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں یہ جو نظر آرہی ہے یہ کس طرح کیجی پڑے گا یہ آپ کو پڑے گا ایک سو اسی روپے منڈی سے منڈی سے ایک سو اسی روپے اور باہر کتنے کا بکتا ہے باہر یہ پکے گا دو سو بیس روپے بکتا ہے آپ نے آج کے ریٹ جانے ہیں لیکن رمضان جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ریٹ بھی ویسے بڑھتے جائیں گے ایسے ہی بیلکو بڑھتا جائے گا رائٹ بلکل ایسے ہی ہے تو یہ بیسیکلی کوئٹا سے جاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھے ڈیفرنٹ سائز کے سیب یہ چھوٹا سائز ہے یہ اس سے بڑا سائز ہے اور پھر وہ والا جو ہے وہ اس سے بڑا سائز ہے ٹھیک ہے تین ڈیفرنٹ کوائلٹی کے آپ کو سیب کا ریویو کروایا گیا نیکس ہم چلتے ہیں اگلے یہاں پہ دوسرے سیب بھی ہوتے ہیں وہ کون سا کالا گولا وہ پانچ ہزار لی پیٹھی ہے اور کس طرح کی کلو پڑھ جائے گا وہ پڑھے گا تقریباً تین سو پہ کلو کالا گولا جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ تین سو پہ کلو بکھتا ہے آئیے چلتے ہیں پندرہ کلو بزن ہوتا ہے پہنچ ازارہ بکری ہے ساڑھے تین سو پہ کے بھی ساڑھے تین سو پہ کے جی بھی پڑھتا ہے آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو ریٹ دکھاتے ہیں ناظرین نیکس آپ کو سٹاپری کا ریویو کروانے جا رہے ہیں وارش صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اونر اسلام علیکم سر کیسے ہم الحمدللہ شکر سب سے پہلے تو بتائیں یہ جو سٹاپری نظر آ رہی ہے کہاں سے آتی ہے یہ یہ شرکپر روڈ سے آتی ہے شرکپر روڈ جی اور آپ کے پاس سٹاپری جو منیموم کیجی کس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کتنے روپے کلو بکتی ہے منڈی میں یہ سر یہ رات کو ایک سو تین سے ایک سو چالیس اس کا بولی ہوتی ہے ایک سو تین روپے کیجی ایک سو تین روپے کیجی ہے اور اس کے بعد صبح جو ہے یہ ایک سو پچاس ایک سو سارٹ اس طریقے سے بکتی ہے صبح ایک سو ساٹھ روپے بکتی ہے مجھے یہ بتائیں صبح ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں اور رات کو ریٹ کم کی ہوتے ہیں سر ہر آدمی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو دس بیس تو کمانا اس کا حق ہے بلکل ایسی ہے اور باہر ریٹیل پر یہ والی سٹاپری کتنے روپے کیجی بکتی ہے باہر تو ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ ایک سو اسی دو سو ٹھیک ہے مطلب ایک سو ساٹھ ایک سو اسی وہ آپ بینڈ کرتے ہیں کونسے ایریے میں سیل کر رہے ہیں اگر آپ بریری پر سیل کرتے ہیں تو ڈیڑھ سور پہ بک جائے گی اگر دکان پہ سیل کرتے ہیں تو دوسر پہ کیجی بک جاتی ہے دوسر پہ بک جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں سٹرابری کا ریٹ لیکن اب بھی آج کی ویڈیو ہمیں یہ ریٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایسے رمضان بڑھتا جائے گا ریٹ بڑھتے جائے گی ریٹ بڑھتا جائے گا تین سو تک ساڑھے تین سو روی تک چلی جائے گی ساڑھے تین سو تک جا سکتی ہے آپ منڈی میں کہاں پہ موجود ہیں عارت ہے آپ کی ہماری عارت ہے بہت نمبر بہت نمبر عارت میں ہیں اگر آپ سٹرابری لینا چاہیں تو آپ ان کے پاس آگے سٹرابری لے سکتے ہیں آپ کو اچھی کوائلٹی کی سٹرابری ملے گی اور سائز بھی موٹا سائز سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سائز والی سٹرابری نہیں ہوگی اچھی کوائلٹی کی سٹرابری ہے سکا مال ہے سکا مال ہے سکا مال ہے سکا تشاپر بھی سکا تگاگ بھی خوش ہے زبردست بہت بہت شکریہ سر آپ بڑی میرے بانٹی سر تینکیو نیکسٹ ہم آپ کو ریڈ سیف دکھانے جا رہے ہیں اور ییلو سیف دکھائیں گے ٹھیک ہے یہاں کے جو آنر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو سیف نظر آ رہا ہے کوئٹا کوئٹا سے آتی ہیں جی یہ کوئٹا سے ٹھیک ہے یہ جو پیلا سیف نظر آ رہا ہے گرین گرین تو الگ ہوتا ہے یہ پیلا سیف ہے نا مائلڈ والا بس وہ دونوں ریٹی علیدہ علیدہ ہوتی ہیں بس تو تھوڑا سے کوئی یلو ہوتا ہے کوئی گرین ہوتا ہے اور یہ کس طرح کلو پڑے گا اور پیٹی کتنے کا کتنے کی ملے یہ دو سو دو سو دس بیس روپے پڑتی ہے دو سو دس بیس روپے یہاں پہ سیل ہوتی ہے مارکٹ میں ریٹیل پہ کتنے کا بھی تقریبا ریٹیل پہ ڈائیسو کا بکتا ہے تین سو کا بھی بکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوالٹی جو لو ہوتی ہے اس میں کم ریٹ ہو جاتا ٹھیک ہے کوالٹی لو یہ اچھی کوالٹی کے پڑا ہوئی ہے ٹھیک ہے نچھ ہم آتے ہیں یہاں پہ جو کالا کولو کہتے ہیں اس کو یہ کس طرح बکڑا ہے منڈی میں میں تقریباً پانچ crimen 5000 پر solution اور یہ کس طرح کلو پڑھ جاتا ہے یہ تین سو تقریباً تین سو روپے پڑھتا ہے جى اور اگر ہم بات کر لیں کیا کہتے ہیں کوالٹی کی اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اس سے بھی اچھی کوالٹی کے بھی پاس ہے ہاں سے ٹھیک ہے اس سے اچھی کوالٹی کا بھی ساب مل جائے گا ہے اگر آپ ان کی آرت پہ آنا چاہتے ہیں آپ کی منڈی میں آرت کون سی ہے کتنے نمبر پہ ہے ستاون نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ آ کے لے بھی سکتے ہیں آج کے ریٹ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایک منت بعد روز کا ریٹ ہوتا ہے آپ پہ رمضان آ رہا ہے تو ریٹ تو اوپر جائیں گے یہ ظاہری بات ہے مسلمانوں کے روزیں ہیں بلکل ایسے یہ یہ رمضان میں خاص طور پر نجائز منافع پاکستان میں خاص طور پر ہم نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمانے ہیں ٹھیک ہے پیسہ جہاں مرضی سے کمانے ہیں لیکن ہمارا ریٹ یہی ہوگا انشاءاللہ ان کا ریٹ یہی ہوگا کیونکہ کہتے ہیں پانچ انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی تو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا نیکسٹ آگے چلتے ہیں اگلے اگلے فروٹ اگلے فروٹ کا ریٹ بتاتے ہیں آپ کو نیکسٹ میرے ساتھ موجود ہیں سبان بھئی السلام علیکم والگ مسلم سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا اچھا نیکسٹ ہم لکارڈ کا ریو کروانے جا رہے ہیں بھائی جن لکارڈ نظر آ رہی ہے بتائیے گا لکارڈ کہاں سے آتی ہے سر یہ قصور سے آتی ہے قصور میں اس کی پیداوار ہے ہاں جی زیادہ تر قصور میں اس کی پیداوار ہوتی ہے لکارڈ کی تو آج منڈ منڈی میں کیا ریٹ چاہ رہا ہے اس کا سر یہ تقریباً دو سور پر کیجی ڈال رہی ہے آپ کو پتے کہ جیسے رمضان بڑھتا جائے گا بیسے ریٹ بھی بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے آج کا ریٹ آپ کو بتا رہے ہیں کتنے رویے کیجی ہے دو سور پر کیجی ہے اگر کوئی آپ کے پاس آنا جاتا ہے منڈی میں تو آپ کی کتنے نمبر آ رہت ہے چھے نمبر چھے نمبر آ رہت ہے آپ ان کے پاس آ جاتے ہیں اکثر آپ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے نیکس ہم اگلے فروڈ کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں اگلے فروڈ ہمارے پر یہاں پر تھربوز نظر آ رہے ہیں یہاں کے انہوں سے بات کرتے ہیں خربوزہ خربوزہ دکھانے جا رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا اچھا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو خربوزہ نظر آ رہے ہیں اس میں یہ یہی سائز کا پڑھا ہے یا اس سے بڑے سائز میں بھی پڑھا ہوا ہے اس سے بڑے سائز کا بھی ہوتا ہے اچھا یہ تو روڈ کھربوزہ کہاں سے آتا ہے یہ کروڈا سن سے آ رہا سن سے آ رہا ہے اور کتنے روڈے کیجی مل رہے ہیں یہ ادھر مل رہا ہے اصیر بے کیجی اور باہر ریٹیل بے کتنے کا بکتا ہے ایک سو بیس ایک سو بیس روڈے کیجی باہر بکتا ہے اور منڈی کا آج کا جو ریٹ بتا رہے ہیں آپ کو اصیر بے کیجی ملنے جا رہا ہے ایسی یہ جی سر تو آپ کی آرہت آرہت نمبر آرہت نمبر پانچ آرہت نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آکے ان سے فروٹ لے سکتے ہیں ریٹ آپ کو مناسب ملیں گی ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں اگلے فروٹ کی طرف ناظرین نیکس آپ کو پپیتے کا ریویو کروانے جا رہے ہیں رمضان بھی میرے صرف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا اچھا سب سے پہلے تو بتائیں پپیتہ کہاں سے آتا ہے ایک کراچی میں آیا ہے کراچی سے آتے ہیں سندھ میں سندھ میں پایا جاتے ہیں زیادہ تر جو اس کی پیداوار ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے تو پپیتہ کا آج منڈی میں کیا ریٹ چاہ رہے ہیں ہزار پی ہزار پی کا پانچ کلو پانچ کلو آپ کو ہزار پی کا ملے گا اور کس طرح کلو پڑ گیا دو سور پہ کلو پڑ گیا ہے ٹھیک ہے آپ سائز بھی چیک کریں چھوٹا بڑا سائز ہر طرح کا آپ کو پپیتہ ملے گا چیک کر لیں سائز ٹھیک ہے اور بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہے آج کا ریٹ یہ ہے اور یہ میٹھا ہوگا نا بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے تو آج کا ریٹ یہ مر رہا ہے منڈی میں کل کا ریٹ کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ریٹ چینج ہوتے ہیں ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے رمضان بڑے گا ویسے ریٹ بڑیں گے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کونسا فروڈ ہمیں ملے گا منڈی میں دیکھنے کو نیکسٹ یہاں پہ بہت ہی پیارے حاجزہ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم برکاتہ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ بہت ڈیفرنٹ فروڈ نظر آ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام سر بیل گری ہے سر بیل گری کس کام آتی ہے یہ سر یہ حکمت کی جڑی بوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے فائدے کے ہیں سر اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوڑوں کی دردوں کے لیے یہ بہتر ہے جوڑوں کے جو درد ہوتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں میں پایا جاتا ہے کون سے پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ فروڈ سر بہت زیادہ تعداد میں ہندوستان میں پائے جاتا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں انڈیا میں انڈیا میں اور آپ کو یہ پاکستان میں ملے گا ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ملے گا لیکن ابھی جو یہ امپورٹ آنڈیا کی ہے یہ پاکستانی ہے پاکستانی ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تعداد میں یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ نام انہوں نے بتایا تھا کیا نام تھا اس کا بیل گری بیل گری جو دوروں کے دردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے جو لیڈیز اور جنس دونوں یوز کر سکتے ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ رام آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیوی لگی ہوئی ہے تو کیوی کا ریٹ کیا چاہ رہا ہے اور کیوی کہاں پائی جاتی ہے کیوی سر اران کا فروٹ ہے اران اران کا مطلب یہ ایمپورٹ ہوتی ہے یہ ایمپورٹ ہوتی ہے کیوی جو ہوتی ہے وہ ایمپورٹ ہوتی ہے اور یہ ایران میں پائی جاتی ہے ناظرین بتا دے چلیں ایران سے یہ پاکستان آتی ہے تو یہ کوسٹلی ہو جاتی ہے یا مناسب ریٹ پر بکتی ہے کیا بک رہا ہے آج آج کا ریٹ کیا ہے آج کا ریٹ ایک ڈبا کا پانچ سرپے چار سرپے ایک نوے ایک ازار نوے جو ایک ڈبی ایک لو پانچ سرپے کا چار سرپے کا پانچ سرپے کا چار سرپے کا آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ڈبا نظر آ رہے ہیں یہ پانچ سو روپے کا ملے گا پانچ سو روپے کا آپ کو یہ ڈبا ملے گا جس میں ون کے جی کیوی ہوتی ہے کیوی ایسی ہوتی ہے اندر سے ٹھیک ہے جو لوگ کھاتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوگا بہت ہی پیارا فروڈ ہے یہ اور یہ ایران سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں سر بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ جی ناظرین نیکسٹ آپ کو انگور دکھانا جا رہے ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کا انگور ہے السلام علیکم والی اسلام جی سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ انگور کہاں سے ایمپورٹ ہو آو ہے یہ بتانا نہیں آپ کو کیونکہ آپ بلیک ملے کریں گے پھر آپ چلے جائیں گے وہاں آپ کو نہیں بتانا یہ باہر سے یہ اندازہ لگانے شبی دن بعد یہ کنٹینر پہنچے آپ انگور کا سائز چیک کریں بہت ہی بڑے سائز کا انگور یہ پاکستان کی پیداوار نہیں ہو سکتی یہ تو مجھے یقین ہو چکے اب بتانا نہیں آپ کو یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے وہ بتانا نہیں چاہرہے چلے جائیں گے ابھی نہیں بتانا ہے کس طرح کیجی بکر ہے پاکستان میں یہ پاکستان میں کموں پیش پندرہ سو روپیس کا ریٹ ہونا چاہیے پندرہ سو روپی کیجی کیجی کا ہونا چاہیے اچھا جی اس لیے یہ رب العالمین کی کائنات ہے ابھی پندرہ سو روپی کے لو راست مل رہے ہیں جو راست مارکیٹ میں ہیں اچھا جو گندے آنڈے استعمال رہے ہیں یہ اللہ پاکستان ہے رب العالمین نے اس میں بہت اس میں جلا سیم نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ اتنا مہنگا کیوں بکر ہے بڑے بڑے لوگ جو مہنگے کھاتے ہیں سستا ہوتا لیتے ہیں یہ تو میری یہ تو میری کھا سکتے ہیں یہ تو میری کھائے گا پاکستان کی عوام اللہ کے فضل سے کھانے کے قابل ہے وہ کھاتی ہے لیکن غریب بندہ یہ انگوڑ نہیں کھا سکتا پندرہ پندرہ سو روپی کیجی ہے اس نے مجبوری کیوں کھانے اس نے نہ کھائے کوئی بات نہیں تو میری کھائے گا سارا یہ بی بیاں کھاتی ہیں بندے نہیں کھاتے ببیاں کہتے یہ بوچ بڑے سائز میں خود انگور ہے ٹھیک ہے اور میں بتاتا چلوں انڈ بے بتاتے ہیں کہاں سے آتا ہے یہ یہ بات نہ پوچھیں یہ نہ یہ الہ کی رحمت اللہ بہت دے اللہ بھی ہے چیک کریں یہ پوڑا rename بہت چکے ہیں ٹھیک ہے پوڑا کنٹینر ہے ٹھیک ہے اور یہ چیک کریں یہ اس سائز میں ہوتا ہے وان کیجی اس پیکنگ میں ہوتا ہے اور پندرہ سور پہ کی ہے یہ آٹھ ہاتھ ہزار پہ کے ہالسل پہ یہ اتنے کا بھک رہے ہیں اور ریٹیل پہ کتنے کا بھکے گا ریٹیل میں آگے دکان در کے ایک سسٹم بہت ہے یہاں سے ابھی بیس سور پہ ٹوکری لیں گے یہ مزدور کول شور میں ڈالیں گے آگے پچاس سور پہ ٹوکری کا کرایا ہے کول شور پہ رکھنے کا چیک کریں کتنا بڑے سائز کا انگور ہے پندرہ سور پہ کی آپ کو کیجی انگور ملنے چاہ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ انہوں نے اینڈ بے میں پھر بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں بتایا یہ کہاں سے آتا ہے یہ نہیں بات پوچھیں مجمور نہیں کرنا ہے اللہ کی رحمت ہے بہت بہت شکریہ سر آپ مجھے بھی نہیں پتا کہاں سے آیا ہے خدا نے بھی دیا خدا نے بھی دیا بہت بہت شکریہ سر آپ اینڈ بے آپ کو ان کی عارف بتا جاتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آکے انگور لینا چاہتے ہیں ایسا انگور تو سر آر ایت نمبر کونسی ہے منڈی میں آپ کی مکہ فروڈ کمپنی حاجی محمد ادر اکمال بٹی نیو فروڈ مارکی لہور 37 فروڈ مارکی لہور 37 بہت بہت شکریہ سر آپ نیکس میں آپ کو کنیو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین یہاں پہ حاج سب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں حاج سب آپ سب سے پہلے تو بتائیں یہ جو کنیو نظر آ رہے ہیں کہاں سے آتے ہیں سرگوتے سے آتے ہیں تو کنیو کا آج منڈی میں کیا ریٹ چاہ رہے ہیں یہ کنیو شاٹ ہو گیا اس کر کے ریٹز زیادہ ہو گیا اچھا ریٹ زیادہ ہو گیا اب یہ پیٹی کا کیا ریٹ ہے پیٹی پیٹا ہے ریٹ نہیں ہونا چاہیدہ ریٹز زیادہ ہو گیا ہے بابا جی کہہ رہا ہی لیکن ریٹ نہیں ہونا چاہیدہ ایسٹیم کس طرح درجن پہ رہے ہیں کننوں تائیسور پہ درجن پہ رہے ہیں ٹھیک ہے سیزن آؤٹ ہو گیا تھا ہاں جی برکل ٹھیک ہے پیٹی کنے دی پہ گی ایٹی بارہ سوڈی یارہ سوڈی ساڑھے یارہ سوڈی بارہ سوڈی بارہ ساڑھے یارہ سوڈی پیٹی پڑے گی آپ کو منڈی میں آپ کی آرد نمبر کون سی ہے انتیس نمبر بتیس نمبر بتیس نمبر آرد ہے اگر آپ یہاں پہ آنا چاہے ہیں سبزی فروڈ منڈی میں یہ موجود ہیں لہور فروڈ منڈی میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلے فروڈ کی طرف اگلا فروڈ دیکھتے ہیں ہمیں منڈی میں کیا دیکھنے کو ملے گا آچھا جی نیکسٹ میں آپ کو خجور دکھانے جا رہا ہوں آپ کو بتا ہے رمضان میں جو بھی روزہ افتار کرتا ہے خجور تو لازمی ہونی چاہیے تو خجور کا ریٹ پوچھتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام سر سب سے سب سے سستی کون سی بڑھی ہے آپ کے پاس یہ بڑھی ہے ہمارے پاس یہ کتنے روپے کیجی ملے گی یہ تین سو بیس روپے کیجی تین سو بیس روپے یہ تو پھر بھی مہنگی ہوگی ہے پچھلے رمضان میں کیا ریٹ تھا اس کا پچھلے رمضان میں اس کا تھا دو سو روپے اٹھائی سر پیا اور یہ کون سی ایرانی خجور ہے ایرانی خجور ہے جو تین سو روپے کیجی بل رہی ہے اور یہ چاہر سو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو اور اس کے علاوہ میں آپ کو نیکس دکھاتا چلوں یہاں پہ خجور کی کئی قسم کی وریٹی ہے یہ کون سی خجور ہے جو نیچے نظر آج یہ پاکستان یہ ہماری سلاب کی وجہ سے خجور ختم ہوگی ختم ہو چکی ہے ہاں جی اور اس کا جنرہ دو سور پہ گلو دو سور پہ کیجی آپ کو یہ والی ملے گی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پہ یہ جو فرسٹ لائن میں لگی ہے یہ والی یہ کس طرح کیجی ملے پان سو اور یہ کون سی خجور ہے یہ رانی ہیں ایرانی خجور اور یہ ایران سے ایمپورٹ کی جاتی ہے یہ پانula ů پہ کیجی ملے جاری ہے وہ اس سے اوپر یہ بھی ران یہ بھی رانی یہ میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی رانی خجور ہے جو آپہ کو کتنے رائن سے گستانچ ساڑھے 300% یہ آپ کو کعول ٹی اچھی ہے ساڑھے раш فیویا گستئی اور صدرہی ص revers کچی ملوں جاری ہیں یہ جو ڈبوں میں نظر آ رہی ہے وہ چھوٹے ڈبیں ہیں وہ کتنے کا ڈبا ملتا ہے ڈبا 340 روپے کا 340 اور اس میں ویٹ کتنا ہوتا ہے اس میں ویٹا ہے ساڑھے چھسو گرام ساڑھے چھسو گرام ہوتا ہے اور آپ کو پرائز بھی ہوتا دی ہے نیکس وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی رانے خجور ہے بھی رانے وہ بھی سیم یہی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو اوپر نظر آ رہی ہے وہ جو کیمرو میں دکھا رہا ہے یہ وہ کتنے روپے کیجی ہے 500 500 روپے کیجی ہے جو ابھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے نیکس ہم اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ چوکلیٹ خجور لگی ہوئی ہے اور یہ کس طرح روپے کیجی ملے گی یہ پوائنٹ ساڑھے پوائنٹسو یہ تیسری رو میں آپ چیک کر سکتے ہیں چوکلیٹ خجور لگی ہوئی ہے یہ کس طرح پہ زیادہ جوس کے لیے یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اور یہ ڈبے کا من کا کیا ریٹ ہے من کا اس کا بیس ہزار بیس ہزار اور کیجی پڑے گی تقریباً پانچ سو پیجی میں آپ کو ملنے جا رہی ہے آپ کو خجور کے ریٹ بھی بتا دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج رمضان آنے سے پہلے مارکٹ میں کیا ریٹ چاہ رہے اور رمضان جیسے ہی سٹارٹ ہوگا ریٹ کو آگ لگ جائے گی ایسی ہے نہیں یہی چلے گا نہیں میرا جہاں تک عوام کہتے ہیں کہ ڈبل ریٹ میں اتنے پیسے ہی نہیں ہے ہاں تو کنگلی ہو چکی ہے ہاں جی امیر بھائے کر سکتا گریب تو میرے خیال سے اب ترسے کا ایک چیز کے لیے ایسا ہی ہے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دے لے گا نیکس چلتے ہیں ہم آپ کو اور منڈی میں کیا بکرا وہ دکھاتے ہیں جی تو ناظرین بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فروڈ مارکٹ کا ریویو کروا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی فروڈ مارکٹ آپ چیک کریں آپ کو یہاں پہ ہر قسم کا فروڈ ملے گا اور یہ بھی یہاں پہ فروڈ کی بولیے میں لگتی ہیں صبح کا ٹائم میں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے ریٹ بتائے گئے ہیں اور کافی سستے ریٹ پہ آج کی ویڈیو میں آپ کو فروڈ دکھایا گیا ہے لیکن جیسے جیسے رمضان بڑے گا ویسے فروڈ کے ریٹ اور بڑھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سکشن میں اپنی رائے دیجئے گا ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ آپ